بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ اجمائین وابعد عید الازحاء کا موقع ہے اور اس موقع پہ ہر سال قربانی کے جانوروں کے بارے میں کچھ مسائل زیر بحث آتے ہیں چند سالوں سے جو بڑا مسئلہ اور بالخصوص اہل حدیث علماء کے درمیان زیر بحث ہے وہ بحث کی قروانی کا مسئلہ ہے علماء کرام اس میں اپنے رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں دلائل اپنے جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں تو اس مسئلہ میں جو میری معلومات ہیں جو میں مناسب اور بہتر سمجھتا ہوں اس کا اظہار کرنا میں نے ضروری سمجھا اور میں اس کی وضاحت جو ہے وہ کر رہا ہوں سب سے پہلی بات جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قروانی کا شریح حکم جس لفظ کے ساتھ منسلک ہے وہ بقرہ ہے اور بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے یہ پنجابی اور پاکستانی زبان کا لفظ نہیں ہے علمی طور پہ جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ شریعت نے اپنا کوئی بھی حکم جس عربی لفظ کے ساتھ منسلک کیا ہے اور اس لفظ کی لغوی دلالت میں شریعت نے اپنے معانی کا اضافہ نہیں کیا اس لفظ کے معنی کی وہی وسط مراد ہوگی مراد لی جائے گی جو عربوں کے ہاں مراد لی جاتی ہے عربی لغت میں ہیں اور عرب اس کا جو معنی لیتے ہیں عربی لغت میں بھی یہ بات واضح ہے اور عربوں کے ہاں بھی یہ بات معروف ہے کہ باکرہ کا لفظ جس جانور کو ہم پاکستانی یا پنجابی گائے کہتے ہیں وہاں تک محدود نہیں ہیں اس میں جتنے بھی لغت کی کتابیں ہیں وہ ساری اس پر واضح ہیں فقی کتابوں میں اس کی وضافت جو ہے نہ وہ موجود ہے لہٰذا چونکہ لفظ عربی ہے شریعت نے اس کی حقیقت میں کوئی اضافہ اپنی طرف سے نہیں کیا ہم پابند ہیں کہ ہم شریع طور پر پابند ہیں اخلاقی طور پر پابند ہیں کہ ہم عربوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ لوگ بکرہ کس کو کہتے ہیں جس کو وہ بکرہ کہتے ہیں وہی بکرہ مراد لینا ہمارے لیے بھی ضروری ہے اب عربوں کے ہاں جو کچھ ہے جس طرح کے عربی لغت بھی ہے عرب لوگ بھی ہیں وہ بکرہ کو اس میں جنس کے طور پر استعمال کر کے جس کو ہم بھینس کہتے ہیں یہ بھینس بھی اسی بکرہ کا ہی وہ حصہ ہے اور اسی کی ہی دلالت کے اندر شامل ہے اور کہیں عربوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ جو گائے جس جانور کو پاکستانی گائے کہتے ہیں وہ تو حقیقی بکرہ ہے اور جس کو پاکستانی بھینس کہتے ہیں وہ ہمارے نزدیق بکرہ کے اندر داخل تو ہے لیکن حقیقی نہیں ہے مجازی ہے ایسی بھی کوئی وضاحت جو ہے عربوں کے ہاں موجود نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اب ہم پہ کیا فرض ہے کیا ہمارا یہ حق ہے کہ ہم کسی بھی عربی لفظ کو جس کے ساتھ شریح حکم منسلک ہے اس کو اس لفظ کا جو معنی جتنی وسط میں عربی دبان میں موجود ہے ہم اس کو گھٹانے کی کوشش کریں کیا ہمیں یہ حق ہے میرا خیال میں بالکل یہ حق نہیں اس لیے مختصر بات عرب لوگ بکرہ سے جس کو ہم گائے کہتے ہیں وہ بھی ان کے ہاں بکرہ ہے اور جس کو ہم بھینس کہتے ہیں وہ بھی ان کے ہاں بکرہ ہی ہے اس کو وہ بکرہ کہتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور اس کی قربانی بھی کرتے ہیں جتنے بھی عرب ممالک جن میں گائے پائی جاتی ہے کسرت سے سارے عرب ممالک وہاں بھینس کی قربانی کے قائل ہیں سب سے بڑا ملک زری ملک جہاں یہ سارے جانور پائی جاتے ہیں مصر ہے مصر میں بالاتفاق جس کو ہم بھینس کہتے ہیں یہ ان کے ہاں بکرہ ہی ہے اور کوئی اختلاف اور نظام مذہبی طور پہ وہاں نہیں ہے کہ جس کو پاکستانی گائے کہتے ہیں اس کی قربانی جہد ہے اور جس کو پاکستانی بھینس کہتے ہیں اس کی قربانی نہیں کرنا بلکہ پورے ملک میں وسیع پیوانے پہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ ہوتی ہے میرا بڑا گہرہ تعلق ہے مصر سے علماء سے تعلق ہے عراق کے اندر بھی سورت یہ ہے کہ یہ بہت نایاب ہے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسی طرح جو مغرب کے ممالک ہے حتی کہ مراکش میں موری تانیہ تک یہ الگ بات ہے کہ وہاں پائی بہت کم جاتی ہے لیکن جواز میں اختلاف کوئی نہیں ہے سب اس کے جواز کے جو اینہ وہ قائل ہیں کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ قربانی ٹھیک ہے اس کو بقرہ کے لفظ کے اندر ہی وہ داخل سمجھ کے اس کے جواز کے جو اینہ وہ قائل ہیں تو یہ تو ایک حقیقت ہے اس کے بارے میں جس کو میرے خیال میں تسلیم کرنا چاہیے ضروری ہے اب یہاں جو بحثیں عموم پڑھنے کو ملتی ہیں جو علماء کرام حضرات اس کے عدم جواز کے قائل ہیں وہ اس طرح کی گفتگو ذرا کرتے ہیں کہ جی دیکھو گائے میں اور بھینس میں جو ہے نا وہ فرق ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید جو بھینس کی قربانی کا قائل ہے وہ شاید گائے پہ کیاس کر کے کر رہا ہے بھئی کوئی کیاس نہیں کر رہا ہے یہ بقرہ کا عربی لفظ کا اندر کا ذاتی دلالت ہے اس کی جس کو ہم بھینس کہتے ہیں پھر ایک یہ سوال جو ہے وہ اُبرتا ہے کہ ٹھیک ہے عرب لوگ پھر اس کو جاموس کہتے ہیں یعنی انہوں نے نام میں بھی جو ہے نا وہ فرق کیا ہوا ہے بقرہ اور جس کو ہم بھینس کہتے ہیں اس کو وہ جاموس کہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی جو اہل اللغہ ہیں انہوں نے وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ ہم اس کو جس کو آپ لوگ بھینس کہتے ہیں ہم اس کو جو ہے نا وہ جاموس کیوں کہتے ہیں لوگ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ لفظ اصل میں یہ لفظ بھی عربوں کا نہیں ہے اس لفظ کی اصل گاؤ میش ہے گاؤ میش فارسی لفظ ہے فارسیوں نے جس کو ہم بھینس کہتے ہیں اس کو گاؤ میش کہہ دیا عربوں کے ہاں اب تداخل فارسی عربی اور دوسرے قبائل اور قومیں جو ہے نا وہ مختلط ہوتی رہتی ہیں بہت سارے نام ہیں جو قوموں کے اختلاط سے جو ہے نا وہ ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے نئی پروان جو ہے نا وہ ملتی ہے اور نئے وہ لفظ بدلتے رہتے ہیں جب سے پہ پاکستانی جو ہے اور اردو بولنے والے لوگ عرب جانے لگے ہیں بہت سارے ہمارے لفظ بھی آئے نا وہ عربی لغت میں آمی لغت بھی آئے اس میں داخل ہو چکے ہیں تو اب انہوں نے اس کو جو ہے وہ گاؤ میش سے جاموس ان کا اپنا نتق ہے لہجہ ہے اس کے مطابق انہوں نے جاموس کہا اب یہاں یہ سوال ہے کہ جب سے عربوں کے ہاں بھینس جس کو ہم بھینس کہتے ہیں وہ وہاں ان کے ہاں پہنچی ہے تو وہ جاموس کا لفظ ساتھ لے کے ان کے ہاں پہنچی ہے یہ پہلے سے موجود تھی چلو بعد میں اس کا نام جو ہے نا وہ ایک عوامی طور پہ عامی لہجے میں جو ہے نا وہ شروع ہوا اگر تو یہ لفظ بعد میں شروع بعد میں شروع ہوا ہے تو پھر بھی حقیقت کیا ہوئی پھر نام الگ ہو جانے سے کیا فرق پڑا اصل دلالت پہ کہ بکرہ کے اندر جو ہے نا وہ اب بھینس بکرہ کی دلالت سے جو ہے نا وہ نکل گئی ہے نہیں بھینس جو ہے وہ بکرہ کی دلالت کے اندر عربوں کے ہاں تھی ہے رہے گی نام جتنے جی چاہے آپ جو ہے نا وہ بدل لیں تو ایک تو یہ ہے اس کی جو ہے نا وہ پوزیشن ہے کہ نام انہوں نے علاقے کیوں رکھ لیا انہوں نے نہیں رکھا وہ رکھا رکھایا کہیں سے مل گیا انہوں نے بگاڑ کے وہ بولنا شروع کر دیا یہ کیا ہے انہوں نے اس کے علاوہ جو دلائل محمد دیے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی سنت سے ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ قربانی نہیں کیا ہے ثابت نہیں ہے بھائی قربانی نہ کرنا تو ثابت ہے لیکن اس کو آپ بکرہ کی دلالت سے نکالیں یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو جانور مجسر تھے آج بھی وہاں پہ بھائیس کا جو ہے نا وہ کوئی تصور نہیں ہے مکہ مدینہ ان علاقوں میں خوش کے علاقے ہیں پانی والے نہیں ہیں تو یہاں گائے بھی جو ہے نا وہ بڑی کم جو ہے نا وہ ملتی ہے تو جہاں ناپید ہے کم ہیں وہاں کا مسئلہ جو ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے اب اس کو دلیل یہ بنانا ہاں اگر شریعت سے یہ ثابت کرنا ہے کہ بھائیس کی قربانی نہیں ہے تو پھر جو ہے نا یہ وضاحت ہونا شارع کی طرف سے ضروری تھی کہ یہ جو باکرہ کا لفظ ہے اس باکرہ کی دلالت میں پاکستانی جس جانور کو گائے کہتے ہیں اسی کی ہی قربانی ہو گئی پاکستانی جس کو بھائیس کہتے ہیں وہ اس کی قربانی سے باہر ہے تو پھر تو بڑی وعدے بات ہے نص موجود ہے کہ جی بھائیس کی قربانی نہیں ہو سکتی لیکن جب حالت یہ ہے کہ باکرہ کا لفظ جو ہے وہ بھائیس اور جس کو ہم گائے کہتے ہیں دونوں کو شامل ہے برابر شامل ہے اس میں جو ہے نا وہ کوئی حقیقت اور مجاز کی بھی بحث نہیں ہے اور عرب لوگ اس کی قربانی کرتے بھی ہیں اس کو باکرہ کی دلالت میں سمجھتے بھی ہیں ہمیں کیا کہہ کے ہم جو ہے نا اس کو باہر نکال کے بیٹھ جائیں بھائی یہ بڑی سوچنے والی جو ہے نا وہ بات ہے اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے جو جانور قربانی کے ہیں انہوں نے کہا جاتا ہے جو اس میں اونٹ ہے بکر ہے اس میں جو ہے نا وہ زان ہیں اور معز ہے اب یہی کیس بھی اینہ ہی زان کے لفظ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ منسلک ہے زان کس کو کہتے ہیں دمبے کی قربانی کو ہم اہلِ حدیث جائز سمجھتے ہیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیا دلیل ہے کیا لفظ ہے ہمارے پاس دمبے کے لئے عربی دبان میں لفظ تو زان ہے زان کا ترجمہ ہم بھیڑ کرتے ہیں اب بھیڑ کو بھی ہم نے زان کی دلالت میں شامل کر لیا دمبے کو بھی ہم نے شامل کر لیا یہاں سب جو ہے وہ چل رہا ہے بکرہ کے اندر جو ہے نا ہم نے بھیڑ کو نکار کے باہر بٹھا دیا دونوں لفظوں کی دلالت اپنے مدلول پہ ایک ہی طرح کی ہے ہمارے معاشرہ میں کیا بھیڑ اور دمبہ ایک ہی تصور ہوتا ہے جب بھیڑ کہا جائے تو دمبہ مراد ہوتا ہے دمبہ کہا جائے تو بھیڑ مراد ہوتی ہے یہ بھی نہیں ہوتی جیسے گائے ہم کہتے ہیں تو بھیڑ مراد نہیں ہے بھیڑ کہتے ہیں تو گائے مراد نہیں ہے یہ ہمارا اپنا عرف ہے یہ ہمارا پاکستانیوں پنجابیوں کا جو ہے نا وہ عرف ہے بھائی جو عربوں کا عرف ہے اس میں یہ دونوں شامل ہیں جب زان کہیں گے اس میں بھیڑ بھی آئے گی اس میں جو ہے نا وہ دمبہ بھی آئے گا اب زان کی جو دلالت ہے دمبے پہ یا بھیڑ پہ اس کا بھی پسو اندر کیا ہے یہ جو جانور ہیں بھیڑ ہے دمبہ ہے بکری قسم کی جو چیزیں ہیں اس میں اصل میں لوگت عربی میں دو لفظ وضع ہیں ایک زان کا اور ایک معز کا اور وہ دمبے بھیڑ کی بنیاد پہ نہیں ہیں وہ ان جانوروں کے بال باریک ہونے یا موٹے ہونے کے لحاظ سے اب لوگو اٹھا کے دیکھ لیجی زان وہ کس کو کہیں گے زان وہ اس کو کہیں گے کہ جس کے بال جو ہیں وہ سوف کی طرح ہے باریک بال سوف یہ زان ہے دمبے کبھی یہی حال ہوتا ہے وہ بھی زان میں شامل ہو گیا بھیڑ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا بھی یہی پوزیشن ہے وہ بھی زان کے اندر داخل ہو گئے اور جو موٹے بالوں والی ہے اس کو جو ہے نا وہ معز کہتے ہیں جس کو ہم بکری کہہ دیتے ہیں بکری کسار یا اقسام اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہو جاتی جس طرح بھیڑ اور دمبے کی اون بہت باریک ہے اس طرح بکری کی ساری قسموں کی جو بال ہیں وہ باریک نہیں ہیں تو یہ دونوں لفظ اصل میں یہ ایک صفات صفت کی بنیاد پر ان کی وضع ہے اب وہ صفت جہاں ہوگی اس میں جو ہے نا وہ چلا وہ اس میں داخل ہوتا جائے گا تو اگر ہم جیسے زان کے اندر دمبے کو شامل کرتے ہیں جبکہ ہماری دبان میں ہماری لوگت میں دمبہ آ رہا ہے بھیڑ آ رہا ہے تو یہاں جو ہے نا کوئی اطراد نہیں ہوتا یہ سب جہز ہو جاتا ہے اور بکرہ کے اندر جب ہم جاتے ہیں وہاں عربوں نے جو ہے نا وہ جس کو ہم بہنس کہتے ہیں وہ بھی بکرہ ہے جس کو ہم گائے کہتے ہیں وہ بھی بکرہ ہے ان کے ہاں یہ دونوں بھی بکرہ ہے تو بھارہ لئے اس مختصر سی وضاحت کے بعد میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو اتنا پہچیدہ اور پریشان کن جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے یہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور ایسے الفاظ میں ہمیں اپنی معاشرہ میں ہمارے عرف میں جو اس کا معنی چل رہا ہے اس کو مراد لے کے اس پہ فکی طور پہ بحث کرنا یہ بالکل غیر علمی بحث ہے اور یہ طریقہ اس کی بہت ساری مثالیں فکی کتابوں میں موجود ہیں میں آپ کو کچھ مزید وضاحت کر دوں تاکہ مسئلہ کلیر ہو جائے دیکھیں خمر کا لفظ اب خمر کس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں شراب کو کہتے ہیں کسی چیز سے بھی بنی ہوں وہ شرابی ہے وہ انگور سے بنے گندم سے بنے جو سے بنے کماد سے بنے انگور سے جس چیز سے بھی جن مواد سے وہ بنتی ہے قطع ندر ان مواد کے جو بھی مسکر ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ خمر ہے شارے نے بھی یہی کہا کہ کل مسکرین خمرن اور خمر کی لغویوں نے تعریف بھی عموماً یہی کی کہ ما خامرا العقلا لیکن ایک فکی مکتبہ فکر کے ہاں خمر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انگور سے بنی ہو اس پہ حد بھی ہوگی وہ حرام بھی ہوگی جو خمر کے ساتھ جتنے احکامات شریعہ منسلک ہیں وہ سارے مکمل اس پہ فٹ بھی ہوں گے لیکن کون سی شراب سے کون سی خمر سے اس خمر سے جو انگور سے بنی ہے اچھا یہ کیا ہوا بھائی یہ عربی جو الفاظ ہوتے ہیں یہ شریع اطلاقات جو ہوتے ہیں جب کوئی اپنی مرضی سے اس کے اندر تضییق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ سارے معاملے گربڑ ہو جاتے ہیں اب ہوا کیا یہ خمر انگور کے ساتھ خاص کیسے ہو گیا وہ کسی نے سنا کسی عربی کو کہ اس کو کسی نے پوچھا بھائی کیا اٹھائے جا رہے ہو اس نے کہا کہ میں خمر اٹھائے انگور اٹھائے جا رہا تھا پوچھنے والے نے پوچھ لیا اس نے بتا دیا کہ میں خمر اٹھا کے جا رہا ہوں بس یہیں سے انہوں نے جو ہے نا اسی لغت پہ پکے ہو گئے کہ خمر ہوتی ہی وہ ہے کہ جو انگور سے بنتی ہے بھائی باقی جو لغوی اطلاقات ہیں اس کے وہ کہاں جائے وہ تو ایک قبیلہ تھا وہ تو ایک آدمی تھا وہ کچھ بھی تھا یہ کوئی پورے عرب کی پورے عربوں کی لغت تو نہیں ہے اور پھر جہاں پہ آ کے شریعت نے مداخلت کر دی ہوئی ہے وہاں پہ صرف لغت پہ ہی پکے ہو جانا یہ انتہائی غیر فقیحہ نہ طریقے کار اب شریعت نے جو ہے نا خمر کی جو حقیقت بیان کیا وہ کسی مادے کی بنیاد پہ نہیں کہ کس مادے سے بنا اس نے تو ایک صفت کی بنیاد پہ کیا کہ اس میں نشاہ آیا یا نہیں ہے نشاہ آگیا ہے خمر ہے بس وہ اکلو مسکرین خمرن تو یہ اس طرح کے الفاظ ہیں بہت سارے جن میں یا تو اس کو اگر لغت میں ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ تنگ کر دیا جائے وسیع کر دیا جائے یا شریعت نے اس میں آپ نے کچھ معانی رکھے ہوئے ہیں تو ان سے جو ہے نا وہ صرف نظر کر کے جو ہے وہ صرف لغت کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ نس استدلال من النس کے اندر جو بڑی غلطیوں کے اسواب ہیں یہ ان میں سے ایک سبب ہے اب اسی کی مثال جو ہے نا وہ آپ لے لیں اور اس سے پہلے میں در ایک بزاعت کر دوں یا علیہ علم کے لیے خصوصی طور پر جو شریع نصوص ہیں اسے استدلال میں اس پوائنٹ کو نکتے کو براہ منہوز رکھا جائے کہ دیکھو شریعت نے یا تو کچھ عربی الفاظ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ شریعت نے ایک حکم تو منسلک کر دیا لیکن اس کی لغوی دلالت کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے یہ وہ لفظ ہے کہ جہاں پہ ہم گو جتنی وسط اس لفظ کے اندر معنی کی عربی لغت عربی ذبان جو ہے مہیا کرے گی وہ اتنے وسیع حد تک جو ہے نا وہ حکم چلتا جائے گا بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت نے لغت کے ساتھ ساتھ اس میں اپنا ایک معنی بھی شامل کر دیا ہوا ہے شریعت شریع معنی اس میں شامل کر دیا جس طرح رکوع کا لفظ ہے سجدے کا لفظ ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ شریعت نے تشبیحات کو زائد کر دیا اعتدال اور تمانینہ کو جو ہے وہ زائد کر دیا اور رکوع میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں گھٹنوں پہ کہاں رکھنے ہیں اس کو جو ہے وہ شامل کر دیا اب کوئی آدمی کوئی مجدد یہاں پہ بیٹھ کے تو جو اس کا اصل لغوی معنی ہے اس کو اصل قرار دے کے جو شریعت نے معنی زائد کیے ہیں ان کو غیر اصلی کہ کے اس کی اہمیت کو گھٹا کے وہ یہ کہے کہ رکوع کا معنی تو انہنا جھکنا ہیں باقی چیزیں جو ہیں یہ اضافی آگئی ہیں خبر واحد سے آگئی ہیں اس کو ہم لادمی نہیں قرار دے سکتے لہٰذا کوئی آدمی جو ہے نا وہ جھک گیا تو رکوع ہو گیا اس کا بس باقی چیزیں مکمل کرے یا نہ کرے رکوع ہو گیا ہے اس کا پھر اس کو کیا کہا جائے گا جی یہ ہے بقیدہ فقی کتابوں میں اس کی بحث موجود یہی سجدہ یہی مسئلہ جو ہے وہ سجدے کے بارے میں جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو خالے کے کائنات بھی ہے جو خالے کے لغات بھی ہے اس نے رکوع کا شریع طور پر کہیں بھی معنی صرف جھک جانے کا نہیں کیا ہوا اور نہ ہی سجدے کا معنی وضع الجبہ علالعرض کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا ہے تو اس طرح کی جو لفظی بحثی ہوتی ہے ان کے اندر جب یہ چیزیں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ کیا شریعت نے اس لفظ کو اصل لغوی معنی پہ ہی رکھا ہے یا کہ اس میں اپنی طرف سے شریع اضافہ کر کے اس کو ایک شریع استلاح بنا کے استلاح کا رنگ دے کے اس کے ساتھ جو ہے وہ حکامات منسلکی ہیں تو اس چیزوں کا لحاظ رکھنا بڑا دروری یہی بات جو ہے وہ ایمان کے مسئلے میں بھی آئی کہ ایمان کیا ہے حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے انہی بنیادوں پہ جن لوگوں نے ایمان میں بحث کی انہوں نے عامال کو ایمان کے مسمع سے جو ہے نا باہر نکال کے رکھ دیا اب ایمان تو ماننے کا نام ہے یقین کے ساتھ مان لیا کہ اللہ ہی میرا رب ہے اللہ ہے بس یہ مومن ہے ایمان مومن کہہ سکتے ہیں حقیقت میں داخل نہیں یہ تو آپ کی لوگوی اسطلح ہے یا آپ اپنا ایک لوگوی فکر جو ہے وہ اس کے تحت آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں شریعہ سے پوچھئے کہ انہوں نے عامال کو جو ہے نا وہ ایمان کے مسمع میں داخل کیا یا نہیں کیا یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ تھا اسی وجہ سے ایمان بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے ترتالیس چتالیس ابواب اسی نکتے پہ قیم کیے کہ ایمان کا سارا شریعہ مفہوم ہی بھی گڑ رہا ہے اس کے تحفظ کے لئے انہوں نے مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے انہیں نے جو ہے نا وہ جو ثابت کیا کہ بھائی ایمان جو ہے یہ یہ محد لغت کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو اینب ہو ہے کہ لغت جو اینب ہو بول کہ ہمیں دے دی ہے کہ جو جو عرب ترجمہ کرتے ہیں وہی کرتے پھر ہاں نہیں جہاں جہاں شریعت نے اپنے ترجمے اپنے اضافے کیے ہیں وہاں پہ شریعہ ان اضافوں کا اعتبار کرنا بڑا ضروری ہے اس لئے بھائی اس طرح کی معاملات ہیں اور بڑے مسائل ہیں جس میں فقی مسائل میں اس بنیاد پہ جو ہے نا اتنادہ تو میں دوبارہ واپس آتا ہوں تو چونکہ بقرہ کا لفظ ایسا ہے کہ شریعت نے اس میں حکم لگایا کہ قربانی کرنی ہے قربانی کر سکتے ہیں آپ حکم لگایا ہے لیکن بقرہ کہتے کہ اس کو ہیں شریعت نے اس بھی کوئی وضاحت نہیں کی ہوئی ہے بقرہ کا جو لغوی اصل عربی لغوی معنی ہے شریعت نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا نہ کسی کو نکالا نہ کسی مزید کو داخل کیا صرف اس لفظ کے ساتھ حکم لگا دیا اب ہمارا فرد یہ ہے اجتحادی طور پہ استمبات اور استدلال کے جو اصل تقاضے ہیں صحیح تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لئے یہی لادمی ہیں کہ بکرا کہتے ہیں جس چیز کا نام پاکستانیوں تم گائے رکھتے ہو ہم بکرا اسی کو ہی سمجھ دیں تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے بینس کو بھی شامل کر لیا جنس شامل کر لی جس طرح زان کے اندر بھی بھی آگئی دمبہ بھی آگیا اور پھر وہ اس کو لغتا بھی داخل کرتے ہیں اور اس کی قربانی بھی دیتے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے کو اتنا پھیلایا جائے تو میں بہرحال گدارش کروں گا اہل علم سے جتنا کچھ میں نے تفسر وغیرہ سوچل میڈیا میں پڑھتا رہتا ہوں سنتا رہتا ہوں تو اسی بات کا مدھر ہیں کہ اصل میں اہل علم بڑی دکت میں جا کہ ان معاملات میں تحقیق نہیں کرتے بس سنا ہوں ہمارا اپنا جو عرف ہے اسی پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں ہم گائے کے اس کو کہتے ہیں ہم بینس کے اس کو کہتے ہیں دو الگ چیدیں ہیں ایک صاحب جو ہیں وہ ایک اور ہی بنیاد پہ وہ انہوں نے بڑی لگائی ہوئی تھی کہ تعلیق کہ دیکھو جی اس میں اگرچہ گدہ ہے گھوڑا ہے اس میں تو ایک دوسرے کی جنسی ملاب کے بھی ممکن ہوتے ہیں لیکن یہاں تو یہ دو چیزیں اتنی اپوزیٹ ہیں اتنی مخالف ہیں اتنی مختلف ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی یہ طریقے نہیں ہیں ان چیزوں کو ثابت کرنے کے تو جو عربوں نے کچھ کہا لفظ عربی ہے شریعت نے عربی لفظ کی حقیقت کے ساتھ ہی اپنا حکم لگایا عرب جو ہے نا ہماری بھینس کو کافی احتیاط کی ضرورت ہے حَذَ مَا عِنْدِ وَاللَّهُ آلَمْ بِالسَّوَابِ